بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سے لوگ خیریہ سنھوں گے لیکن آج میں آپ کے لئے اپنی سوڈیو میں ماہیں اور رمضان المبارک کی جو چاند رات ہے یعنی عید الفطر سے ایک دن پہلے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں اس دن شبال المقرب کا چاند رذر آتا ہے اس رات کا ایک بہت زبردست خاص عمل لے کر آیا ہوں جس کو کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بندش کو ختم فرمائیں گے چاہے وہ ریزر کی کوئی بندش ہو چاہے وہ جادو ہو چاہے وہ رجشتوں کی رقابت ہو یعنی بچیوں کے بچوں کے رشتے نہ ہوتے اس میں کوئی بندش ہو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائیں گے اپنی سوڈیو کو آگے شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے پیل کلکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نونفکیشن مل سکے اور آپ اس سب سے پہلے ہمارے بتائے ہوئے وضائف کو اچندہ سے دیکھ سکیں میرے پیارے اور محترم بھائیوں اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنا نام خاص دوہوں میں شامل کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ لازمی طور پر ہمیں کمٹ میں بتائیں انشاء اللہ ہم اس کے متعلق ہی آپ کے ضرور بہ ضرور رہنمائی کریں گے میرے پیارے اور محترم بھائیوں نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے متعلق اشارت فرمایا ہے کہ اس مہینے کا پہلا عاشرہ رحمت دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے میرے پیارے اور محترم بھائیوں معلوم ہوا کہ رمضان المبارک رحمت مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے لہذا اس برکتوں والے مہینے کے فوراں بعد ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے اور عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار کرنا مستحب ہے لہذا ہمیں اللہ عزوجل کے فضل اور رحمت پر ضرور اظہار و مصررت کرنا چاہیے کہ اللہ عزوجل اپنے فضل اور رحمت پر خوشی کرنے کی ترغیب تو ہمیں اللہ عزوجل کا سچا کلام بھی دے رہا ہے چنانچہ اللہ رب العصد پارہ نمبر گیارہ سورہ یونس کی آیت نمبر اٹھاون میں ارشاد فرماتا ہے قُل بِفَطْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَاحُ تم فرماؤ اللہ عزوجل کے فضل اور اس کی رحمت اور اس پر چاہے چاہیے کے خوشی کریں میرے پیارے اور محترم بھائیوں دیکھئے جب کوئی طالب علم امتحان دیتا ہے اور امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ کس قدر خوش ہوتا ہے ماہ رمضان المبارک کی برکتوں رحمتوں کے تو کیا کہنے کہ یہ تو وہ عظیم عظیم الشان مہینہ ہے جس میں نوع انسان کی فلاح بحبودی یعنی فلاح و کامیابی اور اصلاح و ترقی اور نجات و اخروی کے لیے ایک خدای قانون یعنی قرآن مجید نازل ہوا یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر مسلمان کی حرارت عیمان کا امتحان لیا جاتا ہے بس یہی زندگی کا ایک بہترین دستور العمل پاک کر اور ایک مہینے کے سخت انتحار میں کامیاب ہو کر ایک مسلمان کا خوش ہونا فطری عبادت ہے میرے پیارے اور محترم بھائیو عید سعید کا دین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرے پیارے اور محترم بھائیو عید الفطر منایا کریں اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ عید فطر اگرچہ خوشی کا دین ہے مگر ماہ رمضان المبارک میں شیطان جو ہوتا ہے یہ قید کیا ہوتا ہے اس کو عید والدین چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر جو بندے ماہ رمضان مبارک میں کسرہ سے عبادت کرتے ہیں ذکر اللہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے ہیں یہ شیطان ان کو برغلاتا ہے اور پھر ان کو گناہوں کی طرف مطلع کرتا ہے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر یہ دعا ہے مولا جس طرح تُنے شیطان سے ہم کو ماہ رمضان مبارک میں بچا کر رکھا ہے مولا آئندہ بھی تمام مہینوں کے اندر مولا اسی طرح میں شیطان کے وار سے بچا کر رکھ اور مولا اپنی عبادت کی تفیقہ تا فرما چلیئے میرے پیارے اور محترم بائیوں میں آپ کو اپنا وظیفہ بتاتا ہوں وہ وظیفہ کیا ہے کہ آپ نے چاند رات کو مقصوص یہ عمل ہے پیشہ کی نماز کے بعد آپ نے دو رکت نماز صلات الحاجت کی نیے سے پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے سو دفعہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام یا توابو یا رحیمو یا توابو یا رحیمو یہ دو نام سو دفعہ نہائی تھی آجزی کے ساتھ اور ان کے ساری کے ساتھ پڑھنے ہیں اول اور آخر آپ نے گیارہ گیارہ دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پڑھ کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کی برکت سے میری تمام بندشوں کو دور فرما مولا رزق کی بندشیں دور فرما مولا جو اولاد کے رشتوں کی وجہ سے بندشیں ہیں مولا ان کو بھی دور فرما اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کی جو بھی نیک اور جائد مسائل ہوں گے ان کو پورا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بندشوں کو ختم فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید سعید کی خوشی آتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے وار سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے حبیب کا سچا پتاش کر رسول بنائے آمین بجاہی نبی گرامین وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ 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 اللہ تعالیٰ